السلام علیکم دوستو میں ہم حمد شیراز آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب جانل مستر ٹیکنیکل شیراز آج ہم ایڈا فوڈشپ کی کلاس نمبر 66 کا آگاز کرنے جا رہے ہیں اور جس میں آج ہم نے لیئر مینیو میں الائن کو سٹیڈی کرنا ہے بیسیکلی ہم پکچرز پر جو کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں ایک سے زیادہ پکچرز کی وہاں ضرورت ہوتی ہے اور ان کو الائن کرنے کیلئے ہم کیسے کریں اور ہم ان کو الائن کیسے کریں یہ سب سے بڑا ایک ہمارا کوسٹین ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم یہ آج پروپر میں نے کلاس جو رکھی ہے تو اس میں پروپر میں آپ کو گائیڈ کروں گا تو ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہے ہیں ویڈیو کو سکیپ مات کیجئے گا جو دوست چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تو بینا ویسٹ ٹائم ویسٹ کے بغیر آئیے چلتے ہیں اڈا فوڈشپ کی جانے اڈا فوڈشپ کو اوپن کر لیں گے اڈا فوڈشپ کو اوپن کرنے کے بعد یہ میرے پاس شیپس ہیں کچھ ایمیجز پڑی ہیں ان کو میں اب سمپل آپ کو اگر دکھاؤں تو یہ دو ایمیج میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں آپ دیکھیں کہ یہ میرے پاس ایمیج دو سیلیکٹ ہیں یہ میرے پاس کچھ ایمیجز پڑی ہیں اس کے لئے میں ان دونوں کو سیلیکٹ کر لوں گا سیلیکٹ کرنے کے بعد میں جاؤں گا لیئر مینیو میں لیئر مینیو میں جانے کے بعد میرے پاس یہ اوپشن آ جاتا ہے الائن کا الائن کا اوپشن میں بیسکلی آپ کو یہ ڈیفرنٹس اوپشن بیلتے ہیں یہ ہے ٹاپ ایجز اور اس کے نیچے ہے ورٹیکل سینٹر اور باٹم سینٹر آپ اتنا مائنڈ میں رکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس ہے الائن ہے اس کو ہم پکچر کو اس کی جگہ پہ اڈجیسٹ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے ہے ٹاپ ایجز اگر میرے پاس یہ دیکھیں یہ دو لیئر تو سیلیکٹ تھیں ایک کا ٹاپ ایجز یہ دیکھیں اس کا ٹاپ کارنر یہاں بن رہا ہے ایک کا ٹاپ کارنر یہاں بن رہا ہے اگر میں ان کو ٹاپ ایجز پہ الائن کر لوں گا تو ان کے جو کارنر ہیں فرنٹ یہ جو ٹاپ والے یہ بلکل ایکوریٹ اور سیم ایک ہی لائن میں آ جائیں گے اگر دیکھیں میں کلک کر دیتا ہوں کلک کرنے کے بعد اگر ان دونوں کو دیکھیں میں اٹھاتا ہوں تو یہ ان کے جو ایجز ہیں وہ ٹاپ پہ بالکل سیم ہو چکے ہیں تو اس کے لیے سیمپل اتنا ہوتا ہے اگر ان دونوں کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد میں جاتا ہوں لیئر میں لیئر میں جانے کے بعد الائن اور ورٹیکل سینٹر اب ورٹیکل سینٹر میں کلک کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ سیمپل ورٹیکل پکچر جو ہے ایجیسٹ ہو کے ان دونوں کا سینٹر ایک ہی بن چکا ہے تو آپ یہ دیکھیں اگر اس پکچر کو دیکھیں یہ یہاں سے آئے گی تو اس کا سنٹر یہ بنے گا اور یہ یہاں سے آئے گی تو اس کا سنٹر بھی یہ بنے گا تو ان کا سیمپل ورٹیکل جو سنٹر ہے وہ ایک ہو چکا ہے تو اس کو میں کروں گا انڈو انڈو کرنے کے بعد میں جاؤں گا پھر سے لیئر میں لیئر میں جانے کے بعد الائن الائن میں باٹم ایجز اب ایک میں نے بھی آپ کو بتایا بہت ہوا ٹاپ ایجز یہ باٹم ایجز باٹم ایجز میں کیا ہوتا ہے jest کا کارنر نیچے یہ ہے اس کا یہ ہے اگر میں اس پہ میں علائن کرنے کے بعد اس کو کر دیں تو بٹم ایجز یہ دیکھیں بٹم سے همارے پاس جو اس کے ایجز ہیں وہ علائن ہو چکے ہیں اور وہ بالکل سیم کنڈیشن میں ہیں تو سنپل اس کے بعد اگر آپ اس کو کر دیں انڈو اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ ڈیفرنٹ ایجز ہوتے ہیں لیفٹ ایجز کو آپہ یہ دیکھیں یہ top to bottom ہمارے پاس picture کو adjust کرے گا یہ left سے edges کو center میں کر دے گا تو اس طرح سے اس کے difference option ہے آپ یہاں سے اگر ان کو apply کروا کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ اچھے سے آئے گی ورنہ آپ اگر اس طرح ویڈیوز کو دیکھتے رہیں گے تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا جب تک آپ practical نہیں کریں گے آپ ان تمام options کے اندر جا کے ان کے جتنے بھی functions ہوتے ہیں ان کو دیکھیں گے تب ہی آپ کو اس کے بارے میں سمجھ جائے گی تو سمپل اسی طرح سے یہ ہمارے پاس options ہوتے ہیں جیسے right edges اگر میں اسے کرتا ہوں تو یہ right edges جو ان کے ہوتے ہیں وہ سمپل اسی طرح سے same condition میں آ جاتے ہیں اور اگر میں ان تمام جو shapes ہیں ان کو select کر دوں اب میں جاؤں لیئر میں لیئر میں جانے کے بعد distribute اب distribute میں basically کیا ہوتا ہے ان تمام کو میں نے select کیا تھا select کر کے ان کو میں نے align کیا تھا اب ان تمام کو میں select کر کے ان کو کر دیتا ہوں top edges پہ distribute یہ دیکھیں آپ وہاں سے اس کو align کر رہے تھے align کرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ picture اس طرح سے کچھ ہے اگر یہ picture کو میں simple ایک ہی shape میں ان کو range کر دیتا ہوں range کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ میری picture simple اے پڑی ہے range ہوئی نہیں پڑی لیکن اس کو میں نے ترتیب میں رکھا ہے اس کے بعد میں ان تمام کو select کرنے کے بعد میں جاؤں گا لیئر میں distribute اور bottom edges کو distribute کر دوں گا bottom edges کو میں نے distribute کیا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جو اس کے bottom edges ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہلکا سا ایک فرق آپ کو دکھا ہوگا یہ دیکھیں گر میں اس کو کرتا ہوں redo control shift z تو یہ دیکھیں یہ اندر کی طرف ہماری picture جو ہے تھوڑی سی اس کے جو edges ہیں وہ اندر کی طرف تھوڑا چلے گئے ہیں اس کے لیے آپ اسی طرح سے اپنی picture کو adjust کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ کرنا چاہیں اپنی مرضی سے آپ picture کی ایک اس کو new look دے سکتے ہیں picture کو تو آپ یہاں سے دیکھیں ان کو select کر کے رکھیں for example میں ان دونوں کو select کر لیتا ہوں نیچے والے دونوں shapes کو اور اس کے بعد جاتا ہوں layer میں layer میں جانے کے بعد basically یہ ہمارے پاس option مانگ رہا ہے کہ آپ ان تمام layers کو select کریں اس کے بعد جائیں گے layer میں layer میں جانے کے بعد distribute اور یہ ہے vertically horizontally اگر میں کرتا ہوں vertically تو یہ اس طرح سے کچھ arrange ہو جائیں گے تو یہ آپ اگر دیکھیں گے options تو آپ کو اچھے سے ان کی سمجھ آئے گی ورنہ آپ practical basically جو کام ہوتا ہے وہ practical depend کر دیں جتنا آپ practical کریں گے اتنی آپ کو سمجھ اچھی سے آئے گی اور آپ نے work کو continuously start رکھنا ہے work کو اگر quit کر دیں گے تو اس کا آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہونے والا چاہے پھر آپ جتنے بھی layer دیکھ لیں practical لازمی ہے تاکہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھ سیں تو اس کے لئے سمپل آج کی کلاس میں ہمارے پاس اتنا ہی تھا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ کلاس اچھی لگی ہوگی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اگر کسی دوست کا کوئی question ہو تو وہ comment box میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے اگر کوئی بھی issue آ رہا ہو کوئی بھی problem ہو اس کے بعد ہم next class میں اور جو ہمارے پاس options ہیں ان کو دیکھیں گے تو ابھی کے لئے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں next class میں thanks for watching اللہ حافظ